اسلام علیکم ناظرین ٹراما سیریل لند کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ گوھر ایک بار پھر سے بری چال میں کامیاب ہو جاتی ہے اب تو گوھر نے عمر کو بھی جہانگیر کے خلاف کر دیا ہے عمر سب کو یہی بتاتا ہے کہ بابا نے ماما کو مارنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد عمر جہانگیر کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیتا ہے اور اس کے بعد گوھر اور اس کی والدہ گوھر کے واپس گھر آنے سے بہت پریشان ہو جاتی ہیں گوھر تو پہلے ہی فروا کی تصویروں کی وجہ سے حسن سے نراز تھی اور اب گوھر کی گھر واپس آنے سے تو وہ بھڑکی جاتی ہے حسن گوھر سے کہتا ہے کہ اب تمہیں ہی آپی کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد گوھر اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ حسن پہلے ہی میرا مجرم ہے اس کو میری باتوں کا جواب دینا ہوگا ایسے میں میں اس کی بہن کی خدمتیں کرتی رہوں وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اس کے بعد گوھر کی والدہ گوھر سے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو یہی موقع ہے حسن کے دل میں اپنی جگہ بنانے کا تم سب کو دکھانے کے لیے گوھر کا خیال رکھ لو اور دوسری طرف ناظرین جہنگیر پھر سے عمر کو لینے کے لیے ساکیب کے گھر آتا ہے وہ جہنگیر عمر کو آواز دیتا ہے حسن عمر کو لے کر آ جاتا ہے حسن جہنگیر سے کہتا ہے کہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے اس پر جہنگیر کہتا ہے کہ یہ تماشا میں نے نہیں لگایا تمہاری بہن نے لگایا ہے اور عمر بھی کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا جہنگیر عمر سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گے اس پر حسن کہتا ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ عمر کو زبردستی لے کر جائیں جہنگیر کہتا ہے کہ عمر میرا بیٹا ہے اور میرا پورا حق ہے اپنے بیٹے پر اس کے بعد ناظرین ڈرامے میں دوبارہ سے ٹویسٹ آنے والا ہے اور گوھر پھر سے گھر سے گائب ہو جاتی ہے گھر میں بہت پریشان ہیں سب ساکیب اور حسن گوھر کو ڈھونے جاتے ہیں مگر گوھر تو نہیں ملتی حسن اور ساکیب گھر واپس آ جاتے ہیں حسن ساکیب سے کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا آپی تو کہیں بھی نہیں ملی یہی بات ساکیب بھی کہتا ہے کہ گوھر کو میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا اور آپی ملی ہی نہیں تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار بھی گوھر کا وہی حال ہوگا جو پہلے ہوا تھا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا